حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ راستے سے جا رہے جاتے جاتے ایک ایسی گلی سے گزرنا پڑا جس گلی میں دائیں بائیں خالی جگہ نہیں ہے صرف ایک آدمی جا سکتا ہے دو دو آدمی مل کر ساتھ میں نہیں جا سکتے تو ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے لائن لگ گئی اور باریک سی گلی میں گزرتے گزرتے جا رہے جاتے 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 ایک جگہ جا کر کے رک گئے حضرت جیسے ہی حضرت رک گئے پیچھے سارے مریدین بھی رک گئے کافی دیر کے بعد حضرت آگے بڑھے اور پیچھے مریدین بھی اس گلی سے نکل کر باہر آئے اور گلی چونکہ باریک تھی سامنے کیا معاملہ پیش آیا پیچھے والوں کو کچھ پتا نہیں چلا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ گلی میں گزرتے گزرتے کیوں رک گئے تھے باریک سی گلی ہے گرمی ہو رہی ہے ہوا نہیں چل رہی ہے آپ کیوں رکے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا جب میں گلی سے گزرتا گزرتا آگے بڑھا تو گلی کے بیچ میں کتہ لیٹا ہوا اگر میں اس کو جگاؤں گا اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے اگر میں اس کو پار کر کے جاؤں گا شاید میری آواز اس کو پہنچ جائے پیروں کی آواز اس کے کانوں میں چلی جائے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جائے تو میں اس کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا یہ اللہ کی مخلوق ہے اور میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے تو دیکھیں اللہ والے کیسے میں انتظار کرتا رہا انتظار کرتا رہا کافی دیر کے بعد کتے نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کتے نے راستہ دے دیا اٹھ کر کے چلا گیا جب میں آگے بڑھا یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرو تو انسانوں کے ساتھ جو کہ ہمارے برابر کے ہیں اور ممکن ہے کہ ہم سے اچھے ہوں گے ہم سے اچھے نمازی ہوں گے ہم سے اچھے وہ علم و عمل والے ہوں گے حسب نصب والے ہوں گے ہم سے اچھے وہ اللہ کے یہاں مقبول بندے ہوں گے تو ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے